اسلام علیکم دوستوں امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں یہ شیئر کرنے والا ہوں آپ لوگ کے ساتھ کہ میرے پاس ایک عدد یہ گلیم میٹر تھا جو کہ میں نے کب خریدا تھا یہ میں اس پہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے جی 800615 یعنی کہ 800 روپے کا یہ خرید ہے میں نے 800 روپے کا اور 615 یہ کوڈ ہے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں اگر میں آپ کو بہت کام کی بات بتاؤں کبھی اگر آپ کسی دکان سے خریدیں اور جو ہے وہ دکاندار سے پوچھیں کہ اس کی کیا پیمت ہے تو دکاندار اس کے دبے کو دیکھتا ہے اور پھر بتاتا ہے آپ کو کہ اس کی یہ پیمت ہے تو یہ بیسیکلی دکانداروں کا پیمت لکھنے کا کوڈ ہوتا ہے کہ let's suppose یہ 800 لکھا ہوئے اس کے پاس 615 لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی تو دام پڑھنے والے کو لگے گا کہ یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے کوئی نمبر لکھا ہوئے جب یہ نمبر نہیں ہوتا اس کے اندر اس کی قیمت ہوتی ہے جو کہ ریٹیل برائز دکاندار جہاں پہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں ایک سے زیادہ لوگ کا سٹاپ ہوتا ہے تو وہ لوگ اس طریقے سے لکھتے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ چیز تو میں نے اپنی چیزوں پر اسی طریقے سے ان کی قیمت لکھ دیتا ہوں جتنے کی بھی خریدتا ہوں روپیز کر کے نہیں لکھتا کہ ہر کسی کو سمجھ میں نہیں ہے صرف مجھے سمجھ آ جائے یہ میں نے آٹھ سو روپے کا خرید ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ڈیٹ ہے پندرہ گیارہ بائیس یعنی کہ پندرہ نومبر دوہدار بائیس کو یہ میں نے خریدتا تھا آٹھ سو روپے ہے ٹھیک ہے جی یہ کلیم میٹر میں نے اس لیے خریدتا تھا کہ میں جیسے اپنے تمام سبسکرائبرز کو کہتا رہتا ہوں کہ بھائی جو ہے نا وہ باتوں سے باہر آ جائیں اور موزبانی چیزوں سے باہر آ جائیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ پنکھا لے لیں یہ اتنے وارڈ کھاتا ہے یہ فریج لے لیں یہ اتنے وارڈ کھاتا ہے یہ چیز لے لیں وہ چیز لے لیں اچھا مازرہ اپنے ویڈیو بلکل ہی لائیو بنا رہا ہوں اور اس وقت کیونکہ جو موزبان ہے تو بہار سے کافی ساری آوازیں آپ کو آ سکتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے محلے میں جو ہے نا ایک اچھی ہیپی فیملی آئیوی ہے سٹریٹ ٹوکس کی تو وہ اکسر جو ہے نا گنگون آتے رہتے ہیں تو ان کی آواز بھی آپ کو آ سکتی ہے بیگراؤن سے تو اس کو کائنلی اگنور کر دیجئے گا تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پندرہ دوم پر دوہ در بیس کو آٹھ سو رویے کا میں نے یہ کلیم میٹر خرید آتا اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی جو گھر کی میری ڈیوائسز ہیں میرا فریج کتنے وارڈ کھا رہا ہے میرا ٹی وی کتنے وارڈ کھا رہا ہے میرا فریج کتنے وارڈ کھا رہا ہے یہ دیکھیں بھائی کی آواز آگا ہے تو اس چیز کو پھر دوہ سا پرداش کریں میں اس کو کھولتے ہیں میں آپ کو ریوو کر دیتا ہوں اس طریقے میں پیکنگ میں ہوتا ہے اس پرس سے آپ کھولتے ہیں اس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے کلیم میٹر اس کو بلتے ہیں کلیم میٹر یہ رکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا یوزر مینویز ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس کی ٹیسٹر پر نہیں ہوتی ہیں اس صورت میں یوز ہوتی ہیں جب آپ کو کسی بھی چیز کا کرنٹ یعنی کہ جو بولٹ ہے وہ بولٹ اگر آپ کو میجر کرنا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں اس کے اوپر رکھا ہوں یہ بلیک ہے یہ ریڈ ہے بلیک میں بلیک لگاتے ہیں اور ریڈ میں ریڈ لگاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا ایمپیئر کا ا کا نشان ہے وولٹ کا وی کا نشان ہے اور وولٹ ایک اور لکھا ہے وی اس کے بعد یہ ہرٹس بگر ہوتے ہیں یہ عام آدمی کے لئے زیادہ ٹیکنیکل جو نہ ہو بندہ اس کے لئے یہ اتنی ضروری چیز نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی یہ بھی یعنی کہ یہ دونوں وولٹ ہیں اور یہ ایمپیئر اچھا یہ ایمپیئر کے ساتھ جو ایسا نشان بنا ہو ہوتا ہے سمندر کی طرح یہ دیکھیں ایسے لہر کی طرح وہ ہو جائے نا ایسی کرنٹ کا نشان ہے یہ اسی طرح یہ سمندر بنا ہو دونوں وزید میں یہ ایمپیئر ایسی کے ناپے گا یہ وولٹیج وی فور وولٹیج ایسی کے ناپے گا اس کے لابے یہ وولٹیج ڈی سی کے ناپے گا یہ ڈی سی کا نشان ہوتا ہے کہ اوپر ایک لیکی لکیر چلھ لئی ہوتی 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 یہ ڈی سی کرنٹ کا نشان ہے یہ عام آدمی کے لئے ہے اور اگر آپ اس کو ایسے یوں کر دیں گے تو یہ ایک ہزار ایم پیئر تک کونیجر کرے گا یہاں پہ دوسر ایم پیئر تک کونیجر کرے گا یہاں پہ اور ادھر کریں گے د secure تفاہ ایمی جب کونیجر کرے گا یہ دیکھیں ہائی وولٹیج کا نشان بنوا گیا یہاں پہ یہ وولٹ ڈی سی کے موجود apare لیکن ہائی وولٹじ ڈی سی کنس میں اور یہاں پہ کوشریوف آنچین اور در 홍فر naturally یہ کنٹیویٹی کنٹیویٹی ک کرتا ہے ایک چیز کوئی تار بریک تو نہیں ہے بیچ سے آپ کو ایکسٹینشن کام نہیں کر رہا لگ میں لگا رہے ہیں کام نہیں کر رہا تو آپ اس کے لگ میں اس کو اس پہ کریں بیپ پہ تو یہ بیپ پہ کرنے کا مقصد یہ ہے اگر اس کو آپ یوں کریں گے دیکھیں بیپ بزوئی یہ کنٹینیوٹی بتا رہا ہے کہ یہ تار اس تار سے مل چکا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کسی بھی چیز پہ اگر میں ایک کونے پہ اس کو لگاؤں کسی بھی میٹل کے اور دوسرے کونے پہ اس میٹل کے لگاؤں گا for example دیکھ چیز آپ کی دیکھ چیز پہ ایک کونے پہ لگاؤں گا سلور دوئے گی اس کے دوسرے کونے پہ لگاؤں گا کیونکہ اس میں کرنڈ ڈوڑ جائے گا تو یہ ایسے بچنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ کنٹینیوٹی اس طریقے سے چیک کرتے ہیں کہ کوئی تار بریک تو نہیں ہے بیس میں سے آپ کا ایکسٹینشن ہے کرتے ہیں اس نے پلگ میں دو تار ہوتے ہیں اور پھر ایکسٹینشن بورڈ میں بہت سار ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ دیکھا دیتا ہوں یہ جہاں لے کر رہا تھا یہ بہت سار ایکسٹینشن بورڈ میں اور یہ پلگ میں دو تو کیا کرتے ہیں کہ ایک کونے پہ لگاؤں گا پلگ کے اور پھر ایکسٹینشن میں چیک کرتے ہیں اگر آواز آگئی تو اس کا مطلب ایک تار سہی ہے پھر دوسرے پلگ کے دوسری pin میں لگاؤں گا سارے چیک کرتے ہیں تو اگر نہیں بچتا تو میں پتہ دل جاتا کہ یہ والی پین کا تار بلیک ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس کے فنکشن ہوتے ہیں تھوڑے سے یہ اس قسم کے میٹر آپ کے گھر میں ضرور ہونے چاہیے ایون دو میرا کوئی ایسا ڈائریک ٹیکنیکل کام نہیں تھا کہ مجھے اس کی ضرورت پڑے یہ میں نے خالص ایزا کنزیومر کے پرچیس کیا تھا ٹھیک ہے جی میرا کوئی کام اس کا نہیں ہے کہ میں کوئی اس سے کاروبار کر رہا ہوں یا کوئی میرا ٹیکنیکل کام ہے دکان ہے یا الیکٹرک کا میرا کام ہے میرا کوئی ایسا کام نہیں ہے اکاؤنٹس کی میری فیلڈ ہے اکاؤنٹس ان فائننس کی بٹ مجھے پتا ہے کہ الیکٹرک سے مجھے اپنی جان چھڑانی ہے اور ہائیوی بلو سے مجھے اپنی جان چھڑانی ہے اور دس پندرہ سالوں سے یہی چل دا تھا کہ لوگوں کی باتوں پر بھروسہ کر کے کہ بھائی یہ تنے والٹ ہے یہ تنے والٹ ہے یہ لے لو وہ لے لو جب پریشان ہوگی تنگ آگا تو ہم نے اور تھنکس ٹو بہت سارے ہمارے تیکنیکل کریٹرز ایسے ہیں جنہوں نے بہت معلومات اب ایزی کر دیا آپ کے لیے اور آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ پر کافی ساری معلومات جو آپ کو پہلے کتابوں سے سرچ کرنی پڑتی تھی اور میرا تو تھوڑا سا یہ تھا کہ میں جا کے پوچھ لیتا تھا لوگوں سے لیکس اگر میں نے یہ لیا ہے میٹر لیا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہا تو ابھی تو انٹرنیٹ کا دور ہے آپ جا کے انٹرنیٹ سرچ کریں تو میرا تو شروع سے یہ ہے کہ میں کلیم میٹر اٹھاؤں گا اور اٹھا کے کسی بھی دکانوالی کے پاس چاہ جاؤں گا بھائی مجھے فنکشن بتا دو تو کبھی بھی پوچھنے میں کسی سے بھی چوٹا یا بڑا آدمی کوئی بھی ہو اس سے پوچھنے میں آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے اور شرمانا نہیں چاہیے ہمیشہ جب بھی آپ کو کسی اس کی نولیج دینی ہو تو آپ بلکل بے دھڑا اس قیل کے بندے سے جا کے پوچھیں ٹھیک ہے جی تو میں نے آف لائن بھی بہت معلومات لیے اپنی زندگی میں بہت زیادہ ٹھیک ہے جی تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ میں نے اس لیے خرید تھا کہ اس سے میں نے پھر اپنے گھر کا سارا لوڈ میشر کیا اسی نے مجھے بتایا اسی نے مجھے بتایا میں ویڈیو میں اس چینل میں میری ویڈیو موجود ہے اسی مجھے بتایا کہ میری جو پانی کی موٹر ہے جو میرا ڈنکی پمپ ہے وہ مجھے اس نے بتایا کہ وہ چھے سو وارٹ کھا رہا ہے کنٹینیس اب اس پہ میں نے دیکھا نا کہ وہ چھے سو وارٹ کھا رہا ہے جو آدھے ہارس پاور کا جو میری موٹر تھی وہ چھے سو وارٹ کھا رہی تھی ہو اگر تین تین چار چار گھنٹے ٹینک بھرنے کے لیے وہ چل رہی تھی تو میں نے کہا یہ تو جو ہے نا اچھے خاصی بجلی کھا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے میجر کرنے کے بعد میں نے ڈی سی موٹر پر شفٹ کیا اپنے پمپ کو جو کہ اس کی بھی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر ڈالی بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور جو ہے وہ سب ہی لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ بھئی خواتین کی ریشت تو زیرو ہی آ رہی ہے اس کو پر ایون دو یہ ٹیکنیکل چینل ہے باٹ آمدلہ ہماری خواتین جو ہے اتنی ہو چکی ہیں اور معاشرہ اس طرف جا رہے کہ خاتون خواتین مرد کے شانہ بچانا چلیں تو وہ مرد کے شانہ بچانا دوسری چیزوں میں تو الحمدلہ چلی رہی ہے تو ٹیکنیکل چائٹ پہ بھی بالکل آئیں اب تو جو ہے وہ ماشاء اللہ الحمدلہ خواتین جہاز بھی اڑا رہی ہیں تو ایسا بہی وہ نہیں ہے آپ چینل پر ضرور آئیں خواتین کو بھی انکرس کریں کہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں تھوڑی سی سمجھ ان کو ہونی چاہیے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کافی بیسی اچھی نولیج کی خواتین بھی دیکھی ہیں اور خاص طور سے یہ زمانے کی بات ہے جب جو ہے وہ محلے میں کھلے میں تین تار جا رہے ہوتے تھے تو اس میں میں نے اکثر دیکھا خواتین کو ماشاء اللہ اتنی باہمات ہوتی ہی ہوتی تھی کہ جب گھر پہ مرد بغیر ہے جب صبح نہیں ہوتے تھے یا کسی بھی وجہ سے جب ان کی ضرورت کسی بھی چیز کی ہوتی تو میں نے خود دیکھا خواتین نے بڑے آرام سکنڈے دالتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا تو دل جگر خواتین میں بہت ہوتا ہے پہ ان کو تھوڑی سی اس طرف لانے کی ضرورت ہے تو خواتین بھی چینل کو فالو کریں کیونکہ میری جو آڈینس ریچ ہے خواتین 0% ہے اور سارے 100% میل لکھاتے ہیں جو یوٹیوب کا الگورت ہے میں نا کہ اس کو 100% آپ کے چینل کو میل دیکھ رہے ہیں تو بارال تو کہنے کا مقصد یہ تھا اس کلائم میٹر نے مجھے انیشیل کسٹرمر جبکہ میری جو ہے وہ کوئی ٹیکنیکل اتنا زیادہ نولیج اور بیگراؤنڈ نہیں تھا نورمل تھا میں بس اپنے خل کو میجر کرنا چاہتا ہے تو اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس قسم کے کلائم میٹر اگر آپ پروپر لینے جائیں گے جاپانی اور اس طرح اس طریقے سے طرف جائیں گے کہ ہائی کالیٹی اچھی کالیٹی کی چیز لیں گے تو وہ ستائیس ہزار اٹھائیس ہزار پینتیس ہزار چالیس ہزار ساٹھ ہزار یہ اتنے مہنگے مہنگے ہوتے ہیں یہ سیم شکل کا ہوگا اور جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ اٹھالیس ہزار اور پینتیس ہزار اس طرح پہ ہوتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارا تو وہ جو ہے مین کوڑ نہیں ہے تو اس لیے یہ آپ بلکل چیپ والا لیں سب سے سستا والا اس قسم کا ایک میٹر آپ ضرور اپنے گھر میں رکھیں جس سے اپنا اسینشل لوڈ ناب سکتے ہیں ایمپیر نابنے کے لئے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا کسی بھی قسم کا تار لے لیں لیٹس سپوز یہ تار ہیں دو تار ہوتے ہیں ہر چیز کے اندر دو تار ہوتے ہیں لگ لگا دیں دونوں تار کو الگ کریں کسی بھی ایک تار میں اسپاس دالیں گے تو وہ اس کی ریڈنگ بتا دے گا کتنے ایمپیرز آ رہے ہیں اور ایمپیر کو آپ والد سے ملٹیپلائے کر لیں تو آپ کے پاس لوڈ آ جاتے ہیں موٹر یا وہ واشنگ ماشین کتنے وٹ کھا رہی ہے وہ آپ کو ریال ٹائم میں کلکولیٹ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزوں کے لیے یہ یوز کیا تھا اس کے ذریعہ میں نے اپنی موٹر جو ہے چینج کری اور ساڑھے چار سو وٹ کی جو ہے نا انڈکشن موٹر اپنی میں نے اتاری دنگی پم میں سے اور اس کی لگا میں نے بلڈی سی موٹر لگائی جو صرف ساٹھ وٹ ساٹھ ایک ساٹھ وٹ ساٹھ ایک ساٹھ وٹ تک کھا رہی ہے بلکہ تو میں ساڑھے چار سو وٹ اور ساٹھ وٹ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس نے کتنی ہے اور اس کے ذریعہ میں نے بہت ساری چیزیں میجر کر دی ہیں اپنے فریج کا لوڈ میجر کیا ہے اپنی واشنگ موشین کا لوڈ میجر کیا ہے اپنی پانی اوپر ٹنکی چڑھانے والی موٹر کا لوڈ میجر کیا ہے اور کافی چیزوں کا آپ اس سے اپنے گھر میں لوڈ ریال ٹائم میں میجر کر سکتے ہیں تو بتانے اپنے والٹ نہ سکتا ہے بلکل اب ڈی سی کرنٹ جو ہوتا ہے یعنی کہ ڈی سی کرنٹ جو ہماری بیٹری اور سوڑر سسٹم میں سہادہ تھا ڈی سی کرنٹ کا ڈی سی کرنٹ سے بھی ڈی سی کرنٹ ہی پروڈیوز ہو رہا ہوتا ہے ڈی سی کرنٹ کے اندر ڈی سی وولٹ تو نہ سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی سی کا نشان آپ کو پہلے سمجھا سکتا ہوں یہ ڈی سی کا نشان ڈی سی کرنٹ آپ کی بیٹری میں جا رہا ہے وہ آپ اس سے نہیں ناپ سکتے اب مجھے پتہ کرنا ہے میری بیٹری سے کتنا باہر آ رہا ہے یا میرا ڈی سی کی کوئی بھی اپ لائن سے وہ کتنا لوڈ کھا رہا ہے اس کے لیے مجھے وولٹ ڈی سی کے اور اس کے ایمپیئر دونوں پتہ ہونے چاہیے جو کہ اس میں نہیں ہو سکتا اچھا جی اب جب میں نے مارکٹ میں اس بات معلوم کیا تھا دوہزار بائیس میں میں نے کہا کہ ایمپیئر تو اس میں ہے نہیں اپنے والا بھی دیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لیں آپ اپنے والا کم سے کم جو ہے نا کم سے کم جو سٹارٹنگ ہے وہ نو ہزار روپے سے تو ظاہر ہے کہ میرا کو ایتنا کوڑ تو تھا نہیں تو میں نے جو ہے نو ہزار روپے والا پھر چھوڑ دیا میں نے کہا چھوڑیں آپ بس یہ دے دیں مجھے اٹھ سو روپے والا سب سے سستا ہے کچھ نہیں کریں گے ڈی سی کو چھوڑ دیں گے ڈی سی کو کمپرمائز کر دیں گے اپنے والا بچان ہوتا ہے اس کا لگ کا بچان ہوتا ہے آپ لیڈنگ لگ کر سکتے ہیں تو اس کا سمپل آپ یوز دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ میں تو کہنے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ انکرس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوڑی چھوڑی ڈیوائسیز یہ لیں اور اپنے لوڈ کو میجر کریں ٹھیک ہے جی پیچھے سے بیگراؤنڈ سے آوازیں بلکل آتی دیں گی نیسٹرال محول میں ویڈیو جو ہے وہ شوٹ ہو رہی ہے اس کو ضرور لیں اپنی ہر اپلائنس کو میجر کریں اپنے لوڈ کو میجر کریں اپنی الیکٹریسٹی کو اپنی اینرڈی جو آپ یوز کر رہے ہیں اپنے گھر کے لوڈ کو میجر کریں اور پھر کوئی ڈیسیزن لیں ٹھیک ہے جی کبھی بھی خام خیالی میں ڈیسیزن نہ لیا کریں پوری دنیا یا پورا کراچی اور پورے شہری بلین و پنکہ بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں ہم نے گھروں پر سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت بجلی بساتے ہیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں میٹر پر چیک کر کے بتایا تھا کہ بھائی بلین و پنکہ ستر بہت کار وٹ کھاتا ہے یعنی کہ دو ایسی ڈیسی فین سے بھی زیادہ بجلی کھا رہا ہوتا ہے تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ جب تک آپ اینرڈی ایفیشینٹ اپلائنس کو پر شفت نہیں ہوں گے پھر میں دوبارہ وہی بات کہوں گا یعنی کہ کم اینرڈی میں زیادہ آٹپوٹ دینے والی اکلائنس پر اگر آپ شفت نہیں ہوں گے اور وہی پرانی ٹکنالوجی کے وہی پرانے پنکہ ہی وہی پرانی اپلائنس اپنے گھر میں استعمال کرتے رہیں گے تو آپ اس پریشانی سے بہت باہر نہیں آ سکتے بیجلی کی اوبربلنگ ہو رہی ہے جو ہے یعنی کسی طریقے سے کنٹرول نہیں ہوں رہا اور سولر لگانے کے باوجود بھی کنٹرول نہیں ہوں ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور یہ ایک چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو میجر کرنا پڑے گا اپنے لوڈ کو ساری پچھلی ویڈیوز میں میں نے یہی تیم رکھی ہے اپنے لوڈ کو میجر کریں اپنے لوڈ کو نمبروں پہ اور میٹر پہ اوپر جانے مو زبانی نہیں کہ یہ اتنے وارڈ کا دکاندار نے بول دیا بلکل میٹر کے اوپر میجر کریں اور پھر ڈیسیجن لے کہ آپ نے کس کس چیز کو کم کرنا ہے اب میں نے اپنی ایک موٹر اس طرح ناپ کے کام کری ہے جو کہ سارے 400 وارٹ کونسٹ کھاری تو اس کو 60 وارٹ پہ لے کے آگیا اب میں نے ساری چیزیں اس کی گھر سے میجر کریمی ہے اس سے سستے والے کلیم میٹر سے اب میں نے اپنے بجٹ کے حساب سے پورا اپنا روڈ میپ بنایا ہوئے اس طریقے میں نے کون کونسی چیز کو کون کونسی اپلائنس کو اپ گریٹ کرنا ہے پاور ایفیشنٹ اپلائنس سے ہو پر ٹھیک ہے جی تو آپ کو اس چیز کو ضرور کنسیڈر کرنا پڑے گا یہ تو ہری بھی ہو گیا جو میرے پاس ابھی موجود تھا ٹھیک ہے جی 800 روپے کا یہ لیا تھا بھی کچھ بیسک یہ لوکل بناوا ہے کوئی اتنا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کا باکس ہے اب آ جاتے ہیں یہ ظاہر ہے نیوٹ تو ضرورت تھی پہلے دن سے ضروری تھا اور جو ہے وہ بس یہ تھا کہ بجٹ کا ایشو دے کہ کہاں آٹھ ہزار اور ساڑھے آٹھ ہزار ہوگی ہم یہ چیز لیں جو کہ کبھی کبھاری استعمال ہوگا اس کا تو خیر آج میں کراچی صدر سے ہوتا ہوا آ رہا تھا اور فس سے واپسی میں تو بس ذہن ایک طرح سے بس جو ہے نا میں نے کہا یار چلیں پوچھتے ہیں ٹھیک ہے جی وہاں پہ میں نے پوچھے تو ایک یونیٹی برینڈ آتی ہے اس کے اندر یونیٹی یہ بھی یونیٹی ہے بڑت یہ جاری بس ایسی چائنہ کا ہے تو یونیٹی کے برینڈ کے جو ہے نا یہ میٹر سب سے زیادہ اچھے مانے جاتے ہیں اس قسم کے اور ہوتے بھی بہت مہنگی ہے اگر جنین لیں گے تو آپ وہی بیس پچھے سہار روکے والی کہانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو آج میں مارکٹ کیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی ایمپیر مجھے میجر کرنے ہیں میں نے دکاندار کو سیدھے سیدھے بھائی مجھے ڈیسی ایمپیر میجر کرنے ہیں کیونکہ میرے گھر میں سولار سسٹم لگا ہے وہ ڈیسی کا سولار سسٹم ہے تو میں اس پر میجر کرتا ہوں وہ ابھی تک تو میں اسی جیسے کہتے ہیں کہ جوہار سمجھ لیں جوہار کے جلی میجر کر رہا ہوں میں نے چوٹے چوٹے ایمپیر میٹر لیے میں ہیں اس سے میں تار جوڑ جوڑ کے دیکھتا ہوں کہ کتنے ایمپیر گزر رہے ہیں یا میرا لوڈ کتنے ایمپیر کا چل رہا ہے تو میری بیٹری کتنا بیکپ دے گی مجھے تو بھائی مجھے ایسا کوئی کلیم میٹر دے دو جو میں اسے تار میں لگا ہوں اور مجھے ایمپیر بتا دے کتنے جارے ہیں تاکہ میں اس کو وہ کر سکتا ہوں یونٹی کے جو تھے اس نے وہ ہی بتایا کہ وہ آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار رو پر سے سٹار ہو رہے تھے ٹھیک ہے جی تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ ایک چائنیز برینڈ ہے اور یہ ویسے بہت اچھا ہے دیکھنے میں چائنیز ہے ٹھیک ہے جی میں نام یہاں منشن کر دیتا ہوں اچھا ہے تھوڑا سا آپ کو بھی پتا چلے سلطان الیکٹرونک جو ہے نا صدر آپ پوچھیں گے نا کسی سے بھی نام ہی کافی نمبر ومبر دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے سلطان الیکٹرونک پر گیا میں وہاں بھی میں نے پوچھا کلیم ہے یہ والا پوچھا یہ والا پوچھا دونوں کلیم میں جو ہے وہ جو باہر کی دکانیں تھی بڑی بڑی دکانیں جو تھی ان سے بہت زیادہ فرق تھا ان کا سلطان والوں کا میرا خیال ہے کام جو ہے وہ مرحل سیل والا ہے تو وہ جو ہے نا بلک پانٹیٹی میں لوگ ڈیل کرتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ ویسے لوگ لیتے ہیں جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں یعنی جو کمرشل کام کرتے ہیں تو خیر انہوں نے مجھے جہاں پہلے میں نے پوچھا تھا ساڑھے پاس آزار کا بات آیا تھا سلطان کے پاس بھی اس نے کہا ساڑھے چار آزار اگر بھی اچھا میں نے اس سے کچھ کم کرے اس نے کہا بھائی آپ کونسی دکان پر آئے ہو یہ ریٹیل دکان نہیں ہے تو یہاں پہ ہم اتنی بات بھی نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو آپ جہاں لیں ورنہ آپ اپنا راست ہیں کہنے کا مقصد یہ کہ جو ہول سیلر ہوتے ہیں وہ اتنی بات چیت نہیں کرتے ہیں ورگنگ وہاں پہ نہیں ہوتی ہے چیز بھی ہے جینیاں کیونکہ جو ڈیلر ہے یا شاپ شاپ اونرز ہی لے کے جاتے ہیں تو کہنے کا مقصد تھی میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی دیتے ہیں پھر میں نے اس سے زیادہ وہ نہیں کی بحث تو یہ چار آزار اگر میں نے آج کی تاریخ میں یعنی کہ آج جون کی تاریخ ہے چھے تاریخ ہے تو میں نے یہ پرچیس کیا ہے اس کا آپ کے سامنے ریو اور انبوکسنگ کریں گے یہ جو برینڈ ہے یہ جی ایس سیٹے جی ایس سیٹے جی ایس سیٹے اس کے کامی سارے موڈلز ہیں قرارن موڈلز دیکھیں اس ٹکر لگا ہے ایس سیٹے اوڑیجنل پروڈکٹ تو دکاندار نے اس کو مجھے اندازہ ملکہ بھی بھی بھول نہیں کیا کھلانے یہاں سے کھل کے مجھے چیک کر رہے تو تھوڑا اس کے لئے وہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہ کافی سارے ان کے ڈے موڈلز اس میں سے یہ موڈل ہمارا ہے سی ای 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 بھائی چپیش کہتے ہیں اے سی ایمپیر چار سو سی ایم پانچ ویس ایمپیر چار سو ایمپیر день تک آپ کے میجر کردے گا ڈی سی ایمپیز آپ کے چار سو ایمپیر تک میجر کردے گا ڈی سی ایمپیر一直junر میں اس کو خرید ہے han 在 ڈی سی ایمپیر میجر کردے گا اس کے بعد اس کا دنéra دی سی ایمپیر چار سو بولٹ اس کے بعد آپ دی سی وولٹ چھے سو ولٹ تک میجر کردے گا کیلئی تیسی وولٹ 600 وولٹ تک میجر کردے گا这是 اس کے لیے ایسے کی آئٹ سے نسphet کرے گا اور اسکل اس کو چلاؤ点 سے نسل ٹم میں آئے و بات صادقeda چلز اس کے اندر ہیں جس پر ڈاڈ نہیں بنا وہ اس میں نہیں ہیں وہ اس والے موڈل میں اس طریقے سے تو یہ نیچے بڑی جو ہیں یہ اتنی کام کی نہیں ہمارے اس میں بےسیکل ہی تو یہی کام کیا ڈیسی ایمپیر ناپنا تاکہ ہم ریال ٹائم میں سولر پینل سے کتنا ایمپیر آ رہے ہیں کس وقت کتنا ایمپیر سولر سے آ رہے ہیں ایمپی ٹی میں کتنے جا رہے ہیں ایمپی ٹی سے بیٹری میں کتنے جا رہے ہیں بیٹری سے لوڈ میں کتنے جا رہے ہیں کون سا لوڈ کتنے ایم پیر دے رہا ہے یہ آپ کو ایک ایک چیز ہے وہ آپ کو نمبروں میں لکھا با بتا دے گا تو یہ اس لئے میں نے آس کرید ہے تو اس کو انبوک کرتا ہے یہاں سے شاک ٹی پر نہیں کیا تھا کیونکہ اوپر اس کے سٹیکر لگا ہے بہت ہی زوردست اس کی فینشنگ ہے اور پیور چائنیز برینڈ ہے فرچائنہ بھی بھائی ہر کسیم کی قولیٹی بناتا ہے اس وقت تو بڑی بڑی کمکنیاں سیمسنگ وغیرہ سب چائنہ میں مینفیکچر ہو رہا ہے تو آپ وہ دور گیا کہ چائنہ خراب یہ ہے چائنہ ہر کولیٹی بناتا ہے جو چیز آپ کو چاہیے وہ دے دیں جس کولیٹی کی چاہیے ری بھوک کے شوز وغیرہ سب چائنہ میں بن رہے ہیں تو وہ کولیٹی سٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کسی سٹینڈرڈ کی بنانی یہ وہ چیز بنا رہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا چھوٹا سا ہی ہے ہینڈی بھی انتہائی خوبصورت یہ دیکھئے آپ اس کی فنشنگ چیک کریں بہت ہی زبردست اس کی فنشنگ ہے اس کے اندر میں خیال یہ ٹورس کو آپشن بھی کہیں دیا ہوا ہے شاید تو یہ اس کے اندر دو بیٹریز رکھتی ہیں اچھا جی پھر یہ اس کے ساتھ ہے یہ اس کا وہی اس کی پرنٹنگ بہت خرابتی تو وہ پتہ چلتا تھا کہ سب ایسی چائنا کوپی شوپی بنا ہوئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بہت ہی فائن قویلیٹی کی پرنٹنگ ہے جو یہ تھوڑا سا بتا رہی ہمیں کہ شاید یہ اریجنال ہے تو یہ اس کا مینوال آگیا اچھا مینوال کے ساتھ جو ہے اس کی یہ پینیں ہیں جو کے جائرے وولٹ وغارہ میشہ کرنے کے لئے بہت ہی فائن قویلیٹی ہے یہ دیکھیں ایک ہزار وولٹ ایک ہزار وولٹ کی انسولیشن ہے اس کے اوپر ایک ہزار وولٹ اگر کسی تار میں سے گزریں تو وہ تار کو بائی پاس کر کے آپ کو کرن مار سکتے ہیں یعنی کہ پلاسٹک کا پکڑنگے کرن لگ جائے گا اگر ایک ہزار وولٹ کسی ایسی حل کے پھل کے تار میں سے جار ہوں گے اور آپ زیادہ سے ارثورت زیادہ ہو رہے ہوں گے تو جیسے باریشوں کے معلوم میں بھی ہوتا ہے یہ سب تو یہ اس کی اتنی فائن قویلیٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینیں ہیں پروپر اور میرا خیال ہے کہ یہ کچھ کور وغارہ شاید نہیں ہے یہ اس طریقے سے یہ یہ کور ہوئی نہیں ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی کوئی ریجن وغارہ نہ ہو تو یہ دونوں یہاں لگیں گی اور وہی میجر کرنے کے کام آئیں گی اب اس کو تھوڑا سا اس کی طرف آتھیں اس کو اس کا فنکشن دیکھ رہے تھے بہت سارے اس میں فنکشن ہیں جو کہ ہم ابھی نیا نیا لیا ہے تو ہم سیدھے اس کو یہ آپ کنڈیشن میں اس کو 40 ایمپیر 400 ایمپیر وولٹ وولٹ باقی یہ دوسری فیکونسی ہیں یہ ہرڈز بگا رہے ہیں continuity بھی شاید یہ نہیں شاید نہیں یہ سپیکر بنا ہوئے اب 40 ایمپیر میں سائن دیکھیں دونوں کے بنے ہوئے ہیں ڈی سی اور ای سی کا ڈی سی یہ ہے ڈوٹ ڈوٹ لائن ڈی سی یہ ہے لہر کی طرح اسی طریقے سے 400 ایمپیر وولٹ ڈی سی ای سی اب اس کو میں کرتا ہوں 40 ایمپیر کے اوکر اب یہ 40 ایمپیر ایسی ہے ڈی سی ہے یہ سکرین بتائیے یہ دیکھیں اسکرین پر اے لکھا رہا ہے تو یہ ایسی ہے ڈی سی کرنا ہے تو میں یہاں پہ اوپر اوپشن نہیں ہے یہاں پہ موڈ سے سلیکٹ ہوں ایک دفعہ دبائیں گے اوٹو ہٹس پہ چلے جائے گا ایک اور دفعہ دبائیں گے تو ایمپیر پہ چلے گیا یہ ڈی سی ایمپیر ہوگی ہے دیکھیں ڈی سی کا نشان بنا رہا ہے یہ نشان جائے نا یہ ڈی سی کا نشان بنا رہا ہے ٹھیک ہے ڈی اور ایمپیر اب یہ میجر کرے گا آپ ایسے کلیم پہ کسی بھی تار کے اندر ڈی سی گئے آپ کے سولر پینل سے آ رہا ہوں بیٹری سے آ رہا ہوں اس کے اندر لگائیں تو آپ کو یہ کسی بھی ایک تار میں لگا دیں تو آپ کو یہ بتا دے گا ابھی یہ دیکھیں 0.01 بگارہ شو کر رہا ہے تو اس کے اپنی بیٹری کے ایمپیر ہوگا جو ہیں آگے بیچہ وہ اس کو بھی سینس کر رہا ہے انتہائی زیادہ سینسٹیو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی ایمپیر کو بہت دور سے بھی پکڑ رہا ہے تو اس پہ کر دیں گے تو چار سو ایمپیر ڈی سی پھر وہ ہی ہے ایسی پہ چلیں گے موٹ پہ لاکے آپ اس کو ہرٹس اور پھر یہ ڈی سی ایمپیر چار سو اب آتے ہیں وولٹ ایسی یہاں پہ یہ وولٹ ناپے گئے ایسی آٹو ٹھیک ہے جی اب اس پہ اگر میں کروں موٹ پہ جاؤں تو کچھ ہوگا یہ ہرٹس ہو گیا ٹھیک ہے جی پھر یہ وولٹ ہو گیا موٹ سے کیا ہو رہا ہے ایم موٹ وولٹ آ رہے ہیں ڈی سی کھے ٹھیک ہے وولٹ یہاں پہ پینے لگیں گی اور تار میں لگائیں گے دونوں پوزیٹیو ناگیٹیو میں لگائیں گے تو یہاں پہ وولٹ شو کرے گا وولٹ یہاں سے شونی ہوں گے تار سے بائپاس کراتے ہیں اس کو اس طریقے لیے تار سے بائپاس کراتے ہیں وولٹ آپ یہاں پہ دونوں ریڈ آٹو لگائیں گے اور اگر بیٹری کا دیکھنے وولٹ ڈی سی پہ کر کے یہاں گئی بیٹری یہ آگئی بیٹری ٹھیک ہے جی یہ آگئی بیٹری اس کو سائیڈ میں کرتا ہے یہ بیٹری آگئی ہے اور یہ لگانے پڑیں گے وولٹ میجر ہونے بات ہو رہی ہے تو اس کو کھول لیتے ہیں یہاں سے اور اس کو کھول لیں گے یہاں سے ٹھیک ہے جی بلیک والا لگے گا اس میں بلیک میں یہ ایسے لگ گیا اور یہ ریڈ والا لگے گا اوٹو وولٹ پہ ہوا ہے ٹھیک ہے جی 0-0 ہو گیا دیکھیں اب یہ positive ہے یہ negative میں اس کو لگاؤں گا تو یہ شو کرنا چاہیے بیٹری میں کتنا ہوا ہے اسکرین آپ کو صحیح نظر آگئی ہے یہ positive اور یہ negative یہ ریکھیں 12.31 کے اوپر اس پر بیٹری ہے یہ نظر آگئی ہے اسکرین کا یہ چھوڑ دوں گا 0 ہو جائے گا اپنی ریڈنگ لے گا پلاس میں پلاس مائنس سے مائنس جیسے ہی لگا ہے 12.3 شو کر دیا کہ اس کے اندر وولٹ ہے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے اس نے ڈی سی کے وولٹ میجر کر دیا اور یہ شاید continuity ہے اس کو اگر نہ لگاؤں گا تو continuity شو کرنا دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ continuity شو کر رہا ہے تو اب جو ہے آکہ کو کوشش کر کے ایمپیئر ایمپیئر آپ کو میجر کر کے دکھاتے چھوٹی موٹر ہے یہ نکالتے ہیں جو نہ جو نہ نکال دیتے ہیں اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس سے ایمپیئر پر کر لیتے ہیں اور موٹر دیر ہمیں چلاتا ہوں ایک کو یہاں لگا رہے تو اب یہ موٹر چلے گی ٹھیک موٹر ہوئی ہے جام بڑی ہے امپیر اس کے ضرور آ رہا ہوں گے تو میں اس کو اس میں کرتا ہوں دیکھیں 0.05 امپیر جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ موٹر چل گئی ہے ابھی چلیے موٹر ٹھیک ہے جی اب یہ 0 ہوگا 0.3 ہوگی ہے اب اس کو لڑا پا ہوں دیکھیں 0.1 امپیر 0.1 امپیر یہ دیکھیں 0.9 ہوگیا 0.8 ہوگی اس کو روکوں گا پڑے گا 12 ہوگی چوتھ ہوگی چوتھ ہوگی چوتھ ہوگی اوہر روکوں گا جہاں یعنی لوٹ ڈالوں گا تو امپیر بڑھا دیں گے 16 17 0.2 امپیر 0.1 امپیر اور روکوں گا دیکھیں امپیر بڑھا دیں گے 0.5 0.2 امپیر اس طریقے سے امپیر ڈی سی کے نام کریں لوٹ ڈالوں گا یہاں اس کو لوگ کر دیتا ہوں یہ لوگ کر دیا کہ اس نے نام دیا ہے 0.35 امپیر یہ لے رہی ہے ٹھیک ہے جی اور اگر ہولڈ ڈیلیس کروں اور اس میں لگوں تو 0.37 امپیر اس طریقے سے یہ اس کے امپیر میں شروع ہوگی تو یہ ساڑھے چارہ دار روپے کی انویسمنٹ میں نے کری ہے بھئی آج ٹھیک ہے جی اور یہ ضرور میرے انشاءاللہ کام آئے گا انشاءاللہ اللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بہت کام آئے گا ہر چیز میں اور سولر سسٹم کو اب میں ظاہر اپنے پڑھاؤں گا کیونکہ جو ہے وہ بیجلی کے بلدو کام ہونے والے ہیں نہیں تو ضرور یہ انشاءاللہ ہیلپ کرے گا اللہ نے چاہتا تو انشاءاللہ چلے گا بھی صحیح بڑی بڑی مشکل ہے ساڑھے چارہ دار روپے پڑھر چکی ہے میں نے تو بس آپ لوگ جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسائل کریں دو تین چیزیں ایسی میں بھی لے کر آ رہا ہوں کہ آپ کے بہت کام کام آنے والی ہیں اس وقت جو ہے نا یہ چیزیں جس طریقے سے MPPT مارکٹ سے شورٹ ہو گئے ہیں اور ساری چیزیں شورٹ ہو رہی ہیں اور چیزیں اسمان ہوئے کونس بہت ساری چیزیں پلان کریں ہی ہیں اور آج ہی میں ایک ویڈیو دالوں گا اس میں آپ کو یہ جو PWN کنٹرولر کا یوز ہے نا یہ ہی اڑھا دیں گے اس آٹھ ایم پر اگر PWN کنٹرولر لگا رہے ہیں مہنگے مہنگے ساڑھے پانچ سالہ روپے گئے اس کو میں آپ کو پانچ سالہ روپے مس کا کام کر کے دکھاؤں گا انچہاللہ تو ویڈیو میں ابھی تک کے لئے اتنے چینل کو لائے سبسکرائب شیئر کریں بھائی سپورٹ کریں ٹھیک ہے جی اور مزید اچھی ویڈیوز کے لئے ٹین ان کریں ابھی رکھ کے لئے شکریہ تینکیو